یہ بات اگر بھاجپا کی کسی محلہ نے آپ سوچئے کسی انڈیا لائنز کی محلہ کے لیے بول دی ہوتی آہاں آہاں اور اگر بھائی چانس وہ محلہ آہاں ورگ وشیش کی ہوتی تو آہاں آہاں واشنگٹن بوست نیو یورک ٹائمز جار سروز سب اپنے کام پر لگ جاتے پربو شری کشن کے عبدیش یاد کرو جو انہوں نے بھاگوت گیتہ میں ید سے پہلے دیئے ہیں کہ دشمن کو پہلے پہچانو اور ید کرنے کا اپنا کرتوے سمجھو اور ید کا چہرہ چرد چال ڈھنگ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے تو صاحب ایک بار پھر سے مہوا مطرہ کی بے شرمی دیکھنے کو ملی ہے ایک بار تو وہ جو ان کے عاشق تھے اور کتے کے پیچھے لڑائی ہو رہی تھی اور کوشن آنسر راؤنڈ کی جو پارلمنٹ میں یہ اپنا کوٹ دے دیا کرتی تھی پاسورٹ دے دیا کرتی تھی پھر ایک بار پنہ ان کی بے شرمی دیکھنے کو ملی ہے یہ وہی مہوا جو موڈی جی سے تانہ شاہ سے کہہ رہی تھی کہ کہاں ڈر کے بھاگ رہے ہو اگر ہماری سن تو لو تو اسی پر ہے آج کا ویڈیو جو اس نے ایک اور ایک مہلہ کو لے کر اور یاد ہے جب اس کو ٹارگٹ کیا جارہا تھا ان کی عاشقی تھی کتوں کی لڑائی تھی تو کتنا یہ مہلہ ہونے کا تماشا کر رہی تھی اور اسی مہلہ نے اپنے سے کم سے کم ریلیٹیولی زیادہ عمردار مہلہ کو کس طریقے سے اپنانت کیا ہے اور اس سے قانون کیا جڑتا ہے وہ بھی بتاؤں گا بے شرمی کیا جڑتی ہے یہ بھی بتاؤں گا اور ستہ پکش کی غلطی کیا ہوتی ہے ایک بار پھر سے بتاؤں گا یار بتا بتا کے تھک گیاں اوپر پھر بتاؤں گا ہلو نمشکار ستری اکال اسلام علیکم کیسے ہیں جناب تو ریکہ جرمہ جی جو نیشنل کمیشن آب وومن کی چیئر پرسن ہے وہ کہیں ہاتھ رز دورے پر اب ہوتا یہ ہے کہ ان کی عمر بھی جو میں نے دیکھا پچپنج اٹھاون کے آس پاس ہے ساڑھی وہ پہنتی ہیں بہت سے چیزوں کے بہت سے شیڈز ہوتے ہیں بارش ہو رہی ہے نیچے کیچڑ ہے اب جن محلہ انہیں ساڑھی پہنی ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ ساڑھی کو کنٹرول کرنا اسپیشلی بارش کے موسم میں سمالنا کہ وہ گندی نہ ہو تھوڑا ریلیٹیبلی مشکل ہوتا ہے ساڑھی میں جیب ہوتی نہیں ہے ایک ہاتھ میں اپنی آدمی کوئی فائل پکڑائے یا کچھ پکڑائے موبائل پکڑائے ایک ہاتھ سے آدمی اپنی ساڑھی سمالنا ہے تو ایک ریلیٹیبلی ایک محلہ کیونکہ یہ محلہ ہیں یہی جنٹس ہوتے تو میرا اپینین تھوڑا سا دوسرا ہوتا بارش ہو رہی تھی کسی نے پیچھے سے چھاتا پکڑ لیا چھاتا تو ان کا بھی پکڑا جاتا ہے ٹھیک تو اس پر یہ جو آج سے کچھ مہینہ پہلے محلہ محلہ ہونے کا دم بھر رہی تھی اور ان کے آپ بے شرمی دیکھئے یہ یہ ٹوئٹ کرتی ہے کہ جب یہ ٹوئٹ یہ بات آئی کہ یہ اپنی ساڑی کو نہیں پکڑ رہی ہیں تو یہ بولتی ہے پیجاما آف ہر باسس اب اس پر بابال ہو گیا اور اس پہ ان سی ڈبلو نے سنگیان لیا اور ایف آئی آر کی ڈیمانڈ کی ہے لو کیا کہتا ہے لو کہتا ہے سیکشن سیمٹی فور جو نیا قانون آیا ہے اسالٹ اور یوز آف کرمنل فورس ٹو وومن ویڈ انٹینڈ ٹو آؤٹریج ہر موجسٹی یعنی آپ کسی محلہ پر کرمنل فورس یا اسولٹ کریں ٹو آؤٹریج ہر موجسٹی یہ چیز شروع ہوتی ہے آپ دیکھئے ہوس ایور ہو ایور سے لو اسی طرح لکھا جاتا ہے جب آپ سیکشن سیمٹی فائیو دیکھیں گے سیکشن ہیرسمنٹ تو یہ شروع ہوتا ہے ایسے ہی نہیں لکھے جاتے ہیں کہیں پر مین لکھا گیا ہے کہیں پر ہو ایور لکھا گیا ہے جب سیکشن سیسٹی تھری ہم ریپ پر آتے ہیں تو وہاں پر بھی جو لکھا گیا ہے وہ لکھا گیا ہے مین جب ہم سیکشٹی تھری پر آتے ہیں اور جب ریپ کے ساتھ مین کو جوڑ دیا گیا تو ریپ شبت آگے جس طرح بھی پرباشت ہوگا یا اس سے ملتا ہوا کوئی سیکشن ہوگا وہاں پر اگر ہو ایور بھی لکھا ہے تب بھی اس کو مین مانا جائے گا کیونکہ جو مدر سیکشن تھا سیکشٹی تھری ریپ وہاں پر ایک بار اس کو مین لکھ دیا گیا ہے اسی طرح سٹاکنگ کو اینی مین ٹھیک وائرزم کو سیکشن سیمٹی سیون ہوایور تو یہ دیکھئے یہ لکھنے والے نے قانون پہلے بھی ایسا میکولین لکھا تھا لارڈ میکولین نے کی آپ ہوایور لکھتے ہیں یا مین لکھتے ہیں اس کا بڑا فرق پڑتا ہے اب جب ہم آگے آتے ہیں اور ہم یہ والا دیکھتے ہیں سیکشن سیمٹی نائن سیکشن سیمٹی نائن کہتا ہے ورڈ جسر اور ایکٹ انٹینڈیڈ ٹو انٹینسل موڈسٹی آف ڈا وومن جو موہا مطرہ نے بات بولی ہے وہ سیکشن سیمٹی نائن کے عدین آتی ہے جس میں تین سال کی سزا ہے اسٹارٹنگ یہ کیسے ہوتی ہے مین سے ہوتی ہے یا ہوایور سے ہوتی ہے اب آپ دیکھئے یہ ہوایور سے ہوتی ہے یعنی جب ہوایور لکھا ہے تو کوئی آدمی بھی ایک محیلہ کی اپنے بولے شبد سے اپنی کسی حرکت سے اس کو شرمسار کر سکتا ہے اس کی موڈسٹی کا اپبان کر سکتا ہے آدمی سمان کا بطور محیلہ اور کیونکہ ہوایور لکھا ہے تو محیلہ بھی کر سکتی ہے اب دن اتنے پورے آ گئے ہیں کہ اس کے بعد نیشنل کمیشن آف وومن نے بھی ایف آئی آر ڈیمانڈ کی ہے شاید آج ایف آئی آر ہو بھی جائے گی تین سال کی سزا ہے اب اس میں آپ ارسٹ نہیں کر سکتے کیونکہ قانون نے اب نئے قانون نے اس کے لیے یہ چیز صاف صاف لکھ دی ہے کہ اس پر ایف آئی آر ہو سکتی ہے پچھ نہ کرو اب وہ چائلنج کر رہی ہے آؤ آکے مجھے گرفتار کرو میں یہیں بیٹھی ہوں آپ اسے پھر سے موقع دے رہے ہیں ہائی لائٹ ہونے کا آپ قانون کی لڑائی کیوں نہیں لڑ پا رہے لیٹ لاؤ ٹیک ایٹس اون کورس آپ قانون کی لڑائی لڑیئے آپ کا کیڈر سرکوں پر شانتی پون پر درشن کرے اور اس کو مدہ بنائیے یہ بات اگر بھاجپا کی کسی مہلہ نے آپ سوچئے کسی انڈیا لائنس کی مہلہ کے لیے بول دی ہوتی آہا ہاں اور اگر بھائی چانس وہ مہلہ آہا ہاں ورگ وشیش کی ہوتی تو آہا ہاں واشنگٹن بوست نیو یارک ٹائمز جار سروس سب اپنے کام پر لگ جاتے یار ایک بات کو آدمی کتنی بار ریپیٹ کرے گا آپ چپے ایف آئی آر لکھ لیجئے دلدی میں جہاں ریکہ شرما اس کو وہ دے اور نوٹس بھیجئے کہ آکے اپنا بیان دیجئے اس کو بیان دینے آنا پڑے گا نہیں آئے گی تو پھر ہائی کورٹ سپریم فورٹ جائے وہاں لڑیئے احساس تو کرائیئے کہ تُو نے جو بات بولی ہے ہم بھی نیتکتہ آدھی طریقے سے تیری ایسی کت ایسی کریں گے انڈر دو بیٹ آپ کو جتنا مار رہا ہے وہ الگ ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے ٹول کٹ کا لوگ الگ ڈپارٹمنٹ ہے اور لوگ کو کبھی بطور ادھے وقتہ میں ٹول کٹ کا حصہ نہیں مانوں گا لیکن اس کو استعمال بڑی آسانی سر بڑی اچھی طریقے سے کیا جا سکتا ہے جب دلی سطر میں آئیں اور آپ کے نوٹس کا وہ انلنگن کرے پہلے فورٹی ون میں جاتا تھا اب میں مس کر رہا ہوں کس میں جاتا ہے خیر ایک دو مہینے میں یہ قانون بھی یاد ہو جائے گا پورا سو آپ نہیں آئیں تو پولیس ان کے نواز پر پہنچ جائیں کہ آئیے سان اپنا بیان دیجئے چپے سے چار شیٹ لگائیے تین مہینے کے اندر چار شیٹ لگائیے سمن جانے شروع ہوں گے پھر یہ بھگیں گی آپ احساس تو کرائیے کہ تمہاری بیٹا ہر موبولی گندی بات پر ایک ایف آئی آر ہوگی تم جہل نہ پاؤگے اور ساری ایف آئی آر یہ کلپ اسمارے نہیں ہوں سکتی میں للہ کی بات کر رہا ہوں یہاں پر کیونکہ ان کے کنٹنٹ اوکیشن الگ الگ ہوں گے ایک طرح کی دس ایف آئی آر ہوں تو اس میں آئی کورٹ سپریم فورٹ اس کو کلپ کر دیتے ہیں بھاگتے بھاگتے ان کی اینڈ میں چکرگنی بن جائے گی اور یہ چھوٹے چھوٹے مقدمے لوگوں کے پیچھے جی کا جنجار بن جائیں گے مصیبت بن جائیں گے آپ لڑکس سے رہے ہیں پہلے اس بات کا اندازہ تو لگائیے یہ بہت دو موہیں کیلے ہیں یہ بہت دو موہیں زہریلے کیلے ہیں آپ ان سے ایک موہ سے نہیں لڑ سکتے دو موہ تیار کریے ایک سڑک کا اور سوشل میڈیا کا ایک زہریلہ ڈنک تیار کریے اور ایک قانون کا جس کو میں ٹول کٹ میں نہیں مانوں گا اس کا ڈنک سب سے خطرناک ہوتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے مقدموں کو اگر آپ فاسٹ ٹریک پر ڈال دیں محلہ سے جڑا ہے نا کیا آیا تھا نربہہ کے بعد ڈالیے فاسٹ ٹریک پر لائیے چھ مہینے میں ایک سال کی سزا ایک سال کی لائیے آپ کو لگے کہا ایک سال کی سزا میں تو بیٹھے بیٹھے بیل ہو گئی اور اس کے بعد یہ سیشن کوئی فرق نہیں پڑتا لائیے تو اور ایسے دس لائیے تو پھر تین سال بعد دیکھئے کہ کیا اس کا رنگ ان چھوٹے چھوٹے مقدمے جب ہی سب ملتے ہیں تو دیکھئے گا کہ ہینا کیا رنگ نکالتی ہے کیا کھلتی ہے ہینا پر آپ کرنے کو تیار نہیں ہے آپ پھٹ سے چیز کو بھولی جاتے ہیں ویپکش شوٹ اینڈ سکوٹ کر رہا ہے شوٹ اینڈ سکوٹ کا مطلب یہ ہو گیا کہ جیسے آٹلری سے آپ فائر کرتے ہیں آپ نے ایک فائر کیا پھر آپ نے گن کی پوزیشن چینج کر دی دوسری جگہ لے گا ہے تاکہ آپ کو کوئی ہٹ نہ کر دی بھائیا ادھر ایف آئی آق قانون سے لڑو ادھر سڑک پہ شانتی پردرشن کر کے لڑو اور ادھر سوچل میڈیا پہ لڑو اور پہچانو کہ دشمن ہے کون پربو شری کشن کے عبدیش یاد کرو جو انہوں نے بھاگوت گیتہ میں ید سے پہلے دیئے ہیں کہ دشمن کو پہلے پہچانو اور ید کرنے کا اپنا کرتوے سمجھو اور ید کا چہرہ چردر چال ڈھنگ ہمیشہ بدلتا رہتا ہے ہر چیز کی ایک شلف لائف ہوتی ہے دو ہزار چوبیس سے نیا کنٹنڈ کرو اور اس سے لڑو تو اوش ویجائی ہوگے ادر وائز جنگ انگن کی تیاری کرو جائے ہن وندے ماترم خدا حافظ